تو حزباللہ پرموک حسن نصر اللہ مارا گیا اب پوری دنیا ایک ہی بات پوچھ رہی ہے کہ حزباللہ کا کیا ہوگا کیا نصر اللہ کا وارث اس شرم پنتھی سنگٹھن کو نیا مقام دے پائے گا یا پھر حزباللہ ابی تحاس کے پنوں میں سمٹ کر رہ جائے گا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں حزباللہ سرگنہ حسن نصر اللہ کی موت پر لبنانی سمرتھکوں میں ماتم کا منظر تو اسرائیل میں جشت نہ کما ہوا گئے لیکن اس بیچ سب سے بڑا سوال یہ کہ نصر اللہ کا وارث کون بنے گا تو یہ عہدہ حاشیم صافت دین کو ملنے کی خبر ہے لبنان یا یوں کہیں کہ مدھی پورو کے طاقتور چرم پنتھی سنگٹھن حزباللہ کے نئے سرگانہ کا بائیو ڈیٹا آپ کو دکھائیں اس سے پہلے سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا نصر اللہ کے انتھ کے ساتھ ہی حزباللہ کا استطعتو بھی ملبے میں مل گیا یا پھر نیا پرموک مسائلوں سے لیس اس ملیشیا کو نئی منزل تک لے جانے میں کامیاب ہوگا فلحال یہ تو نصر اللہ کے اترادھکاری کی قسمت اور اسرائیل کی منشہ سے ہی پتا چل پائے گا ایسے میں ابھی حزباللہ کے نئے پرموک کو دو کسوٹیوں پر کھرا اترنا ہوگا پہلی کیا صافت دین میں نصر اللہ جیسی قابلیت ہے اور دوسری کیا صافت دین اسرائیل سے ٹکرانے کی قوت دکھا پائے گا ان سوالوں کے جواب تو آگے ملیں گے ابھی جو حزباللہ کے نئے چیف کے بارے میں پتا چلا ہے اسے دیکھئے تو صافت دین نصر اللہ کا رشتے میں بھائی فلحال وہ حزباللہ کے راجنیت اکماملوں اور جہاد کاؤنسل کے کام دیکھتا تھا دو ہزار سترہ میں ہی صافت دین کو امریکہ نے آتنکی گوشت کیا تھا حزباللہ کے لڑاکوں کے ساتھ ساتھ یہ ایران کا بھی قریبی ہے جس کی مدد کی بوتے حزباللہ کا وجود جس کے ہتھیاروں سے اس چرمپنتھی سنگٹھن کی طاقت اسرائیل جس طرح سے حزباللہ کا نام و نشان مٹانے میں جھٹا ہے ایسے میں صافت دین کی زندگی کتنے دنوں کی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل کیونکہ اسرائیل نے اس سنگٹھن کی جڑیں پوری طرح سے کرے دی ہیں کیا حسن نصر اللہ واقعی اتنا کھوکار تھا کہ وہ دنیا کے لیے خطرہ تھا یا صرف وہ اسرائیل کے وجود کے لیے ہی خطرہ تھا اسے سمجھنے کے لیے آپ کو نصر اللہ کے عتید سے ورطمان تک کا سفر دیکھنا ہوگا نصر اللہ کا جن میں 1960 میں ایک شیعہ مسلم پریوار میں ہوا تھا اس کے پتا سبزی بیچ کر گزر بسر کرتے تھے وہ اپنے ماتا پتا کی نو اولادوں میں سب سے بڑا تھا نصر اللہ کی پیدائش کے کچھ ہی سمائے بعد لیبنان میں گریہ ید شروع ہو گیا محض پندرہ سال کے عمر میں وہ لیبنانی شیعہ سنگٹھن عمل موومنٹ میں شامل ہو گیا اس دوران اس نے مذہبی تعلیم بھی شروع کی اس کے استادوں نے آگے کی پڑھائی کے لیے عراق کے نظف جانے کی صلاح دی اس کے بعد نصر اللہ نظف چلا گیا اور تین سال تک وہی رہا لیکن 1978 میں صدام حسین کے شیعہ ویرودی مہم میں اسے عراق سے باہر کر دیا گیا نصر اللہ کو مجبوراً لیبنان لوٹنا پڑا عراق میں رہنے کے دوران ہی اس کی ملاقات عباس موسوی نام کے ایک اور عالم سے بھی ہوئی جو کبھی لیبنان میں موسا صدر کے شاگردوں میں گنے جاتے تھے موسا صدر وہ شخص تھے جنہوں نے لیبنان میں عمل موومنٹ کی نیو رکھی تھی عباس موسوی اور حسن نصر اللہ دونوں ایران کی اسلامی کرانتی سے بے حد پرباوت تھے اس بیچ 1989 میں ایران میں بڑا بدلاو ہوا شاہی حکومت کا انت ہوا اور آیت اللہ خمینی کی سرپرستی میں اسلامی ریپبلک کی ستھاپنا ہوئی موسوی اور نصر اللہ لیبنان لوٹ کر ستھانیہ گریہ یدھ میں شامل ہو گئے وہ سال 1982 تھا جب اسرائیل نے فلسطینی لیبریشن آرگنائزیشن کے حملے کے جواب میں لیبنان پر حملہ کر دیا اور اسی سال ہزباللہ کا گھٹھن ہوا 1989 سے 1991 تھا صبح ہی التفائلی ہزباللہ کے پہلے مہ سچر رہے ان کے بعد ابباس موسوی کو یہ ہوتا مل لیکن ایک سال بعد ہی یعنی 1992 میں اسرائیل کے ہیلیکوپٹر ایٹیک میں موسوی کی موت ہوگا اس کے بعد 32 سال کے عمر میں نصر اللہ نے ہزباللہ کی کمان سمجھل پھر تو ایران کی مدد سے ہزباللہ اور نصر اللہ دونوں کی طاقت بڑھتی چلی گئے ہوا یہ کہ یہ سنگٹھن ملیشیا سے سیاسی پارٹی تک بند اور ہزباللہ کے چنے ہوئے نیتا لیبنان سرکار میں منتری تک بند مدھیپورو کے اس دیش میں ہزباللہ کی سمانتار حکومت قائم ہوگی اس بیچ 1997 میں اسرائیلی سینکو سے لڑائی میں نصر اللہ کے بڑے بیٹے حادی کی بھی موت ہوگی سال 2000 میں قریب دو دشک بعد جب اسرائیلی سینہ نے لیبنان چھوڑا تو اس کا کریڈٹ نصر اللہ کو گئے 2006 میں ہزباللہ کے لڑاکے اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے ایک سینک کو مار دیا اور دو کو بندھک بنا لیا اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی حملہ کیا اور یہ یدھ قریب 34 دن تک جاری رہا اس دوران قریب 1200 لیبنانی مارے گئے لیکن نصر اللہ نے اسے ہزباللہ کی جیت قرار دیا تب لیبنان سے جنگ میں اسرائیل کے پیچھے ہٹنے پر نصر اللہ نے یہودی دیش کی طلنا مکڑی کے جال سے کی موسیقی